موسیقی 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 اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں خیر آپ کو بینگن دیکھ کر اندازہ ہوگ تو گیا ہوگا یا تو پکوڑے بن رہے ہیں یا کھانا بن رہا ہے کچھ تو بن رہا ہے جی جی بن رہا ہے بینگن کا بڑھتا آپ سب میں سے بعض ایسے لوگوں جو پسند کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوں گے جو نہیں کرتے مجھے بہت پسند ہے میں نے بینگنوں کو کٹ لگا کر چیک کر لیا تھا کہ بینگن اندر سے خراب تو نہیں یہاں پر جب میں نے کٹ لگا لیا اور اس کو ہلکا سا میں نے مسترڈ آئل بھی لگایا تھا پورے بینگنوں کے چلکوں کو اس سے نا یہ اچھے سے بڑے مزے سے اس کے جو چلکیں ہیں وہ اتر جائیں گے یہاں پر لگایا میں نے سٹینڈ اور یہاں پر لگا دی ہے سارے میں نے بینگن اور جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو میں اس کا چلکہ بڑے آرام سے اتر گیا تھا خیر تو اب میں دھنیا کاٹنے کی باری آگئی کہ دھنیا ایسے آپ کے پاس کٹاوا دھلاوا ہو تو آپ کو جب آپ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بڑا ایزی رہتا ہے یہاں پر سبزی کے ساتھ دھنیا بھی کافی سارا آیا تھا اب یہاں پر میں نے لگا لیے دو چولے تاکہ اس میں دونوں چولوں پر میں نے سٹینڈ لگا کر بینگن رکھ دیئے تھے کیونکہ آج ہے فرائیڈے اور فرائیڈے کی وجہ سے کیونکہ ٹائم آپ کو پتا ہے بہت کم ہوتا ہے جی یہاں پر جو بھی میرے چینل پر نیا ہے پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مد بھوریے گا اور ساتھ ہی سبسکرائب کرتے بیل کا آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اچھا جو لوگ میرے چینل کو یا میرے ولوگز کو پسند کرتے ہیں تینک یو سو مچ اپنی رائے کا ضرور کومنٹ سیکشن میں آکر مجھے بتایا کریں خیر یہاں پر ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ میں مسالہ بھی کاٹ رہی تھی آپ کو پتہ ہے نا سپر وومن جب آتی ہیں کچنز میں تو وہاں پر سارے کام جو ہیں آپ ساتھ ساتھ نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کے آنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے اور میری پوری کوشش ہوتی کہ بچوں کے آنے سے پہلے پہلے میرا کھانا جو ہے نا وہ ریڈی ہو اور یہاں پر بینگن کچھ ہو گئے تھے اور کچھ ساتھ ساتھ میں ایک طرف رکھتی جا رہی تھی اچھا آپ کے جب بینگنوں کا چھلکہ اتر جائے گا نا آرام سے تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی میش کر سکتے ہیں میشر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ میش کر سکتے ہیں اس کو رفلی سا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر بینگن کیونکہ سافٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں نے اس کو نا ہاتھوں سے ہی اس کو اچھے سے میش کر لیا تھا تو بڑے سافٹ سے اور گل تو یہ سارے ہی گئے تھے میں نے مسالہ اس کا سارا کاٹ لیا تھا کیونکہ اب دونوں چولے ہی بیزی ہو گئے تھے اور یہاں پر میں نے کاٹنے کے بعد جو ہے میں نے کافی دیر انکامہ ویڈ کرتی رہی ہوں کہ یہ تیزی سے تو نہیں ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ آپ کے ہو جائیں گے یہاں پر میں نے مسالہ ریڈی کر لیا مسالہ خیر ابھی اس فارم میں نہیں ہے کافی دیر بعد یہ اپنی فارم میں آیا تھا یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو چھل کے اتر چکے تھے اور اس کو میں نے ہینڈ سے ہی آرام سے یہ پورے میش ہو گئی کیونکہ بینگن ہوتے تو اتنے سخت نہیں ہیں ہلکا سا اس کو سیک ہی لگتا ہے تو یہ بلکل آرام سے یہ گل گئے تھے یہاں پر ہو چکے ہیں جی بینگن ریڈی آج کا دن بڑا ہیکٹک تھا اور اس کے بعد میں ولوگ شوٹ نہیں کر سکی پھر جب نیکسٹ سیٹرڈے مارننگ کا اور جب میں پالر جاؤں گی وہ آج آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کروں گے اور ساتھ ہی جو میں نے شال مری سے خریدی تھی آپ نے میرے پچھلے ولوگ میں دیکھا وہ بھی شیئر کروں گے آپ سے یہاں پر آگے جی ہم ناشتہ کرنے کے لیے یہ ہے سیٹرڈے کی صبح کا میں آپ سے شیئر کرنی ہوں ناشتہ تھا جس میں حلوہ پوری نان چنے کیونکہ میں حلوہ پوری زیادہ پسند نہیں کرتی میں نے تھوڑا سا نان کے ساتھ ٹرائے کی کہ یہاں پر میں پہنچ گی جی بولر میں کیونکہ میہ جی گھر پہ ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے فل شیئر کروں ولوگ بولر کا تو آپ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ نے کون کون سی سرویسز کروائی یہاں پر میں بہت زیادہ بنا لیتی کیونکہ جس سیکشن میں میں بیٹھی بھی تھی یہاں پر فیشل وغیرہ ہی زیادہ تر کیا جاتا ہے اور مینیکیور بیڈیو کیونکہ کلائنٹ زیادہ تھے اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ ہر کسی کی پرائیویسی کا بھی تو خیال رکھنا ہے یہاں پر میرا بیڈی کیور ہونے والا تھا یہ ساری ہاتھ کا کام ہوا ہے اور یہ خیر جب میں اس کے سوٹ سٹیچ کروائوں گی اور یہ جب میں اس کے اوپر کچھ لیسز یا کچھ موٹیوز وغیرہ ایڈ کروانے ہیں میں نے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ شال یہ دیکھیں بہت پیاری بہت نائس لگ رہی ہے اور کلرز تو ویسے بہت اچھے تھے لیکن میں نے اس دفعہ گرین کلر خود ہی لیا ہے اور میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں آج اس دفعہ ہو سکتا ہے میں ڈریس جو ہے نا اس کی جو اس میں ویسے کافی کلرز ہیں شاید کیمرے میں نا اتنا کچھ خاص آرہا ہے یہ لواری لائن پنک میں ہے یہ یلو ہے یہ تھوڑی سی لائٹ گرین سے کلر کی ہے خیر میں نے کہا تھا کہ جو اس کا تھریڈ ہے نا جس کلر کا تو مسترڈ سے ڈل مسترڈ میں میں اس کو کرواؤں گی اس کا سوٹ لوں گی اور میں آپ کو جب میں سوٹ بناوں گی پھر میں آپ کو اس کی بیجیٹری ویڈیو سینڈ کروں گی تو آپ دیکھئے گا کتنی پیاری کتنی خوبصورت لگے گی لیوی آئی ہوپ آپ نے میرا ولوگ بہت انجوائی کیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے میرا ولوگ تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ کو میرا چانل اور میرا کام بہت پسند آرہا ہے ملتی ہوں جی آپ سے میں نیکس ولوگ میں سٹے کنیکٹک ویڈ می اوکے اللہ حافظ